بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جب میں یہ وی لاغ ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں بہت ہی اداسی کی حالت میں ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ آج ہی میرے ایک دوست نے میرے ساتھ کچھ ویڈیوز شیئر کی ہیں جو کہ فیصلہ بات کی ہیں اور فیصلہ بات کے مشہور بزنس مین ہیں شیخ دانش انہوں نے ایک میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہیں خدیجہ نام بتایا جا رہا ہے ان کا ان کے ساتھ زیادتی کی ہے انہیں اپنے گھر میں لے جا کے اپنی بیٹی کے ہمراہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ان کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بہت زیادہ انسانیت سوز ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا ان کے بال کارتی ہیں ان کی بہنیں کارتی ہیں اور ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ ان کی جوتیوں میں اپنا سر ڈالیں اور ان کی جوتیوں کو میں کہہ نہیں سکتا کہ ملکہ کس طرح کرو گیا انہوں نے اختیار کیا آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گے اور آج جب صبح میں نے یہ ویڈیوز دیکھی تو میں میری آنکھیں بار آئیں اور میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا کہ میں اپنا وہ غصہ جو ہے وہ یہاں پہ آکے شاید ویڈیو کی فارم میں میرے کارنے کی کوشش کر رہا ہوں تاہم اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کام ہے تو شیخ دانش ایسے جو درندے ہیں جو پیسے کے بلبوتے کے اوپر لوگوں بھی بہن بیٹیوں کو اپنی جنسی حوض کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کیلئے رشتہ کروانے کی کوشش کی جس پہ خدیجہ نے انکار کر دیا اور جو کہ ان کا حق تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اپنے گھر میں لے جا کے اور اس ویڈیو میں مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے اور سنا بھی جا رہا ہے کہ وہ جو اس کی بیٹی ہے انہ وہ اسے کہہ رہی ہے اور پھر اسی زبان سے جو ہے وہ اپنے جوتیاں جو ہے وہ جوتیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان جوتیوں کو چاٹو نعوذ باللہ تو یہ کس حد تک ہم لوگ بحثیت قوم ہمارا ضمیر کہاں چلا گیا ہے ہم کتنے گر چکے ہیں کہ ہم اپنے ذاتی جو انا ہے جو اپنا ذاتی ہمیں ہمیں ہمارا غصہ ہے وہ کس طرح سے ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو میری تمام حکومتی اداروں سے بھی اپیل ہے اور آپ سب لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ پلیز ریز یور وائسز فر دس میڈیکل سٹوڈنٹ اور جتنا ہو سکے سوشل میڈیا کے اوپر آپ اس کے اوپر آواز اٹھائیں ٹویٹر کے اوپر جا کے ہیش ٹیک کریں اور حکومتی اہلکاران جو بھی مجھے سن رہے ہیں یا پھر جو آپ کو سن رہے ہیں ان سب سے میری ہاتھ جڑ کے اپیل ہے کہ خدارہ اس لڑکی کو انصاف فراہم کریں اور انا شیخ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئی ہے یہ ہے ہمارے اداروں کی نائے اہلی کہ ابھی تک وہ اور ویڈیو میں وہ مبینہ طور پر لڑکی بہت کلیرلی خدیجہ کہہ رہی ہے انا کو کہ پلیز مجھے معاف کر دو انا بار بار کہہ رہی ہے اور جو انا شیخ ہے وہ اسلامباد میں گھوم رہی ہے اور جب وی لوگرز اس کے پاس پہنچتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ جی آپ ویڈیو نکال کے دیکھ لیں سی سی ٹی وی فوٹیجز نکال کے دیکھ لیں میں تو وہاں پہ تھی نہیں تو جبکہ ویڈیو میں وہ خدیجہ دہائیں ڈال رہی ہے اور مافیا مانگ رہی ہے انا کے پلیز مجھے معاف کر دو پھر یہ کہ اس کی کلیر وائسز ہیں اور اگر اس کا فورنزک کیا جائے تو بہت آرام سے پتا چل سکتا ہے لیکن اس معاملے کو چار پانچ دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک انا شیخ گرفتار نہیں ہوئی ہے اور یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں یہ بھی میں یقین سے کہتا ہوں فیصلہ بات پولیس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہاں کی جو ومن پولیس ہے اس نے مقدمہ دلش کیا ہے بہرحال ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پیسے کے بلبوتے پہ لوگ جو ہے وہ مافی تلافی کر دیتے ہیں ابھی ایک اور ویڈیو بھی سامنے ہے جس میں انا کہہ رہی ہے وہ خدیجہ کہہ رہی ہے کہ ہماری سلو ہوگی ہے اور اس کے بعد پھر اس کی تردید کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری کوئی سلوانی اور مجھے پریشرائز کر کے مجھ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی کیا تو یہ حال ہے بہرحال اپنا خیال رکھیں اور جہاں کہیں بھی اس طرح کو کوئی معاملہ ہو تو ایس اون ایس پاسیبل آپ کوشش کریں کہ اسے وائرل کریں اور اسے اس طرح سے وائرل نہ کریں کہ کسی کی عزت اچھا لی جائے بلکہ اس طرح سے وائرل کریں کہ اس کو انصاف مل سکے اپنا اور اپنے ساتھ جڑے بے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ